امران خان اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا امران خان آج چھے سیٹیں جیت گئے ایک سیٹ ہار گئے اور پی ٹی آئی کی ایک اور سیٹ بھی پی ٹی آئی ہار گئی یعنی ملتان والی سیٹ کیوں کہ وہاں پر امران خان خود الیکشن نہیں لڑ رہے تھے امران خان کو یقیناً آج بڑی سیاسی کامیابی مل گئی تو کیا اب فوری طور پر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے لیکن رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ پاکستان تو آج باقیدہ دھمکی دے گئے کہ اگر پچیس مئی والا واقعہ دورانے کی کوشش کی گئی تو پچیس مئی کو آپ دس سے ملٹیپلائی کر دیں ان کا مطلب تھا کہ ہم دس گنا زیادہ بھرپور ایکشن لیں گے تو اس کا مطلب ہے اب تصادم ہوگا سترہ جولائی کو بھی بائی الیکشن ہوا تھا لیکن سترہ جولائی کے بائی الیکشن کا فرق پڑا تھا اور وہ یہ تھا کہ پنجاب میں تبدیلی آئی تھی آج کے ان الیکشن میں جو کہ قومی اسیملی کی آٹھ نشستوں پر ہوا بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ کوئی یہاں مرکز میں قومی اسیملی میں لیڈر آف دی ہاؤس کی تبدیلی آئے گی لیکن امپیکٹ پڑ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں اس کا پتا چل جائے گا ہم آج کے بائی الیکشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے ہمارے روبرو ہوں گے سینیٹر زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آسمہ شیرازی صاحبہ ہماری اپنی آج ٹیلویجن کی انکر پرسن ہے آٹھ بجے شو کرتی ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا صداقت علی عباسی صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جب آئیں گے تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے سینیٹر زاہد خان صاحب آج عمران خان سات سیٹوں پہ خود لڑ رہے تھے آٹھویں سیٹ ان کی پارٹی کی ایک خاتون لڑ رہی تھی عمران خان ایک سیٹ ہار گئے اور پی ٹی آئی دوسری سیٹ بھی ہار گئی دو سیٹیں ہار گئے جو ان کی اپنی تھی لیکن وہ جیت رہے ہیں وہ کہتے ہیں آج پاکستان نے فیصلہ دے دیا دیکھیں شکریہ صاحب وہ جو مرضے کہہ دے لیکن اس کو تو اپنا شکست تسلیم کرنے چاہیے وہ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پشاور سٹیٹی کا جو سٹیٹ ہے یہ اس کا جو دو آزار اٹھار ایک تو دو باتوں کے سیفر ہوتا ہے کہ دو آزار اٹھار کا جو الیکشن تھا وہ واقعی بکٹے پر کے آ گئے تھے کیونکہ چیہسی آزار اوٹ سے اس کے نمائندہ ادھر جیت گیا تھا تو یہ تو عمران خان خود تھا تو اس نے پچاس آزار اوٹ لے لیے دوسرا یہ کہ آجی صاحب نے کہا ہے کہ اس تاری جو ان کی صبحی جتنے بھی فورسز کے وہ لگائے ہوئے تھے تو ہماری صبح میں تو ان کی حکومت تھی اور پنجام میں بھی حکومت تھی اب آپ دیکھیں کہ چار سدہ میں جو پہلے اس کا بندہ جیتا تھا وہ جس سکھ سوزنڈ پر جیتا تھا آج عمران خان کس کس پر جیت رہے دو چار آزار اوٹ سے جیت رہے اسی طرح آپ مردان والا دیتے مردان کا بھی ایسے ہی ہوا ہے تو میرے خیال میں جو عمران خان یہ سمجھے کہ ستارا قوم میرے ساتھ ہے جس طرح وہ کہتے ہیں ابھی جو آپ نے سنایا کہ جی قوم آزادی تو قوم کیا یہ جو ہمیں اوٹ دیا ہے جو باقی پارٹیوں کو اوٹ دیا وہ آزادی نہیں چاہتے صرف ان کی دس پیس آزار لوگ چاہتے ہیں آزادی میرے خان میں ان کی بیانیاں غلط ہیں اور یہ دیکھیں زمنی الیکشن ہے نہیں نہیں میں بیانیاں کیسے غلط سمجھوں وہ سیٹیں تو جیت گئے نا آٹھ میں سے چھائے جیتیں پنجاب اسیملی کی تین میں سے دو جیتیں سننے نا تو یہ تو ان کے اپنی سیٹس تھے اس نے جو پہلے جیتے تھے جو ایک اکلاک سی جیتے تھے وہ آج جو آزاروں سے جیت رہے دو آزار اور چھار آزار سے جیت میں نے جس طریقے سے آپ کو عرض کیا کہ جو ہمارے چارسدہ کا سیٹس تھا وہ اٹی سیکس توزن اوٹ اس نے لیا تھا آج کہہ لی لیا اب بتائے تو صحیح یہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے بیانیاں اس لئے نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں آزاد پاکستان اور یہ باقی قوم ہے یہ آزاد ہی نہیں چاہتے یہ کیا غلام ہے یہ اس کے تزازات ہیں دوسری بات یہ کہ یہ زمینی الیکشنیں یہ ضرور خیال رکھنا اور جب بھی حکومت ہوتی ہے جس کی بھی حکومت ہوتی ہے ہمیشہ کیلئے وہ صرف جیتے ہیں ایسے کبھی بھی اگر آپ اس پر پورا وہ دیکھیں حصی تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن آج بھی ان کا ٹپ ٹائم ملا ساروں سے بہت ٹپ ٹائم ملا اور بہت مشکل سے وہ جیتے اور اب یہ بتا دو کہ اس کون کے ساتھ کیا نہ حسابی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ جیت رہے ہیں یہ تو اس سننے میں پہلے نہیں جا رہے ہیں تو چیز سے چھے ممبر آپ نے اور دو تو ہرا دیے تو چھے ممبر اور آپ نے خواب کر دیا وہ بھی جا کے گروہ میں بیٹھ جائیں گے تو اس علکی کا مسائل کون سنے گا کون سنائے گا اور اگر آپ اس پر خیال ہے کہ اسے وہ پریشر ہوگا حکومت الیکشن کرے گا تو میرا خانمی حکومت اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے ہاں یہ واقعی ہے کہ ایک چیز ہے کہ جو منگائی ہے یہ بیانیاں کی بات نہیں ہے اس وقت جو منگائی میں ہے تو وہ اس موجودہ حکومت کو سمجھ رہے ہیں چونکہ ہم بھی اس حکومت کا حصہ ہے حصہ تو ہمارا اس میں نہیں ہے لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو اس سپورٹ کے وجہ سے عوام کے دلوں میں تو ایک چیز ہے کہ جی یہ منگائی یہ بیروزگاری یہ بڑھتی گئی ہے کم نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت جیسے بھی ہمیں جو اوٹ نہیں ملا اس کا یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے پہلے سے بہت زیادہ اوٹ لے لی ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے ایمل خان کا کوئی پچپن ہزار تک چلا گیا اس وقت تو یہ نہیں تھا ہمارے اور دس وقت یہی بات ہے کہ یہ پیڈیم کے بات کہتے ہیں آپ کو مقابلہ ہوا یہ تو تیسے نمبر پہ تھے پیشاور میں ہمارا اور مولانا پذرمان کے مقابلہ ہوا ہے مردان میں ہمارا اور مولانا پذرمان کی مقابلہ ہوا ہے کیا سطح میں ہمارا مولانا پذرمان کی مقابلہ ہوا ہے تو یہ ایک دوسرے کے رائیورلے یہ جو آج اتحاد کی بات کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اتحاد لیکن اس انداز میں تو لوگ نہیں نکلے ابھی آپ سر نہ اٹھا ابھی دیکھا تو ظاہر ہے کہ جیس پارٹی کے نمائندہ آپ نہ نہ ہو تو اس کے اور کر تو دیکھیں دیکھیں اتنا ابھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے وجہ یہی کہ اس کے مشکلات ہوتی ہے چلیں آپ تو آپ تو ہمیں کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں پر امید لگ رہے ہیں ادھر رکھئے گا آسمہ شیرادی صاحبہ آٹھ میں سے چھے سیٹیں وہ جیت گئے سیاسی طور پر تو انہوں نے کامجابی حاصل کی ہے آپ آج کے الیکشن اور اب تک کے نتائج کے حوالے سے کیا کہیں گی جی بہت بہت شکریہ پرائچہ صاحب کافی انٹرسٹنگ ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرینڈم ہوگا یہ کلین سویپ ہوگا بات یہ کہ یہ آٹھ کی آٹھ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہی تھی اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ آٹھ نشستیں نہ جیتی کیونکہ اس وقت مقبول جماعت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بڑا افسیٹ ہوتا مگر اس وقت صورتحار یہ ہے کہ باکستان تحریک انصاف نے اپنی آٹھ میں سے دو نشستیں لوز کی ہیں اور وہ کافی بڑی نشستیں ہیں ان کا بڑا ایک خاص کر کے جو ملتان کی نشست تھی وہ کافی امپورٹنٹ نشست تھی اور پچھلی الیکشن میں بھی جو تھا وہ یہ الزام لگا تھا کہ شاید وہاں کا الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا ہے تو ابھی یہ جو الیکشن تھا اس میں بیس ہزار کی لیڈ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو علی موسیٰ گلانی نے جو لی ہے تو یہ ایک بگ بگ اچیومنٹ بائی پی ڈی ایم کہ ایک بہت آئیکونک قسم کی یہ سیٹ تھی جو کہ شاہ محمود قریش صاحب کی صاحب زادی کو دی ان کو ٹکٹ ملا تھا اور یہ واحد نشست ہے جہاں سے امران خان صاحب نے خود الیکشن میں لڑا ایک تو یہ میرا اس پہ تبصرہ ہے دوسرا یہ کہ کیا اگلی جو دو سو بہتر نشستیں ہوں گی الیکشن میں اس کی سب امران خان صاحب خود کھڑے ہوں گے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ امران خان صاحب اگر کہیں پہ کھڑے نہیں تھے تو وہاں پہ بھی صورتحال جو تھی وہ کیا ہو سکتی تھی تو امران خان صاحب خود سائے جگہوں پہ کھڑے تھے جو سبائی سملی کی تین نشستیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک نشست پی ایم ایل این نے چیتی ہے جو شرخپوری صاحب کی اور یہ دیکھا جائے ہسٹواریکلی آپ بھی کور کرتے ہیں پالٹکس کو اتنے عرصے سے یہ بڑی مضبوط شرخپوری صاحب کی نشست تھی جس کو کے بڑے عرصے سے وہ چیت رہے تھے تو یہ نشست انہوں نے لوس کی ہے اسی طرح سے جو کلوز کانٹسٹ ہوا ہے وہ شدر منصب علی کی سیز کے اوپر بھی ہوا ہے کلوز کانٹسٹ جو تھا وہ یہاں پہ بھی ہوا ہے مردان میں بھی بڑا کلوز کانٹسٹ ہوا ہے مولانا قاسم کی بھی بری کلوز کانٹسٹ تھا ہوں کا تو میرے خیال ہے کہ یہ جو مارجن والی بات ہے یہ بڑی دلتست ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا خود اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خان صاحب بہت مقبول ہیں لیکن وہ دوہزار اٹھارہ میں بھی مقبول تھے وہ دوہزار گیارہ میں اس سے زیادہ مقبول تھے دوہزار تیرہ کی انتخابات میں بھی بہت مقبول تھے تو میرا خیال ہے کہ مقبولیت کا جو گراف ہے وہ الیکشن کی سائنس تو بلکل مختلف ہوتا ہے اور الیکشن کی سائنس اس وقت یہ ہے کہ بلکل اس بیانی ہے کہ ساتھ ان کا سپورٹر کھڑا ہے اگر کھڑا ہے پوری طرح سے تو آٹھ کے آٹھ پہ ان کو فتح ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ ان کو چھے نشیس سے ہوئی ہیں دو انہوں لوز کی ہیں جو میرے اعتبار سے اگر اٹھارہ میں انہوں نے آٹھ کی آٹھ جیتی ہیں تو یہ بھی ان کو لوز نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس طرح سے اس کا اگر آپ انیلیسس دیکھیں اور اس کا گین دیکھیں کہ پاکستان جو پی ڈی ایم ہے اس کو دو نشیس سے اضافہ ہو گئی ہے فارمی سمبلی کے اندر دو ووٹوں پہ کھڑی ووٹ سے یہ تھی جماعت اور ان کو دو اور نشیس سے مل گئی ہیں تو ایک طرح سے وہ بھی ایک سیکیور سیچویشن ہے اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی پی ایم ایل این اگر آپ کو یاد ہو تو ایک آدھے ووٹ کے ایک بڑا اس کا دلچسپ پہلو ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جس کے اندر نہ تو مولانا فضل ریمان سوائے ایک ہلکے کے کسی جگہ گئے اسفن یار والی صاحب آج نکلے ہیں انہوں نے وہاں پہ کیمپین کی ہے اسی طرح سے بلاول بھٹو کسی جگہ بھی نہیں گئے خطاب کرنے کے لیے یا کیمپین چلانے کے لیے مریم نواز صاحبہ ایک بھی ہلکے کے اندر نہیں گئی ہے جبکہ عمران خان صاحب پچھلے چھے مہینے سے مکمل اپنی جو ہے وہ انتخابی مہم چلا رہے اور اسی طرح سے پچھلے چھے مہینے میں انہوں نے ریکارڈ توڑ جلسے کیے یعنی کہ ریکارڈ جلسے کیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو موبیلائز کسی سیاسی جماعت میں نہیں کیا اس کے باوجود اگر بالکل نیکٹو نیکٹ گئے ہیں آج کی الیکشن میں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ضرور سوچنا دے گی اس انگل سے ضرور سوچنا چاہیے ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اس الیکشن کے حوالے سے جو کانٹریبیوٹنگ فیکٹر تھے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ تھے ہم کچھ تجزیہ کریں گے اس صورتحال کا لیکن ناظرین بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماء ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب میں پارلیمانی سیکٹری پی ٹی آئی کے ایم پی اے قریش صاحب باقی ملک میں عمران خان جیت گئے لیکن آپ ملتان میں خود کیمپین کر رہے تھے آپ لوگ کیوں ہار گئے بسم اللہ ہمارے رہیم پراشا صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھ تو میں سارے پاکستان کو جو جو مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے آج نیوز کے توسط سے روبرو میں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کا بیانیہ تیرہ جماعتوں کے خلاف اس ملک میں کامیابی پا گیا وہ جو لو کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان کی پپولرٹی آرزی ہے یہ ویب ختم ہو جائے گی کراچی کے پی پنجاب ہر جگہ اسے مسترد کر دیا ملتان کی حد تک پراشا صاحب میں آپ کے قرض کروں ملتان کی یہ جو نشست تھی اینے ون فائی سیون کی یہ پارٹی الیکشن سے زیادہ دو فیملی کا الیکشن بن گیا تھا ملتان کی حسنی سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں گلانی خاندان اور قریشی خاندان یہاں کے دو روایتی فیاسی گھانے ہیں جن کی بہت بڑی کنٹیبیوشن رہی ہے ملتان کی پالٹکس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ آبائی نشست تھی یہاں دب دو دار اٹھارہ میں ہم نے الیکشن لڑا تو اس وقت نونڈی کے کینڈیڈر عبدالغفار ڈوگر نے ساٹھ ہزار ووٹ اور پیپرز پارٹی کے موسیٰ گلانی نے سکسٹی سیون پاؤزر ووٹ لیے تھے اور تحریک انسان ستتر ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی اب موسیٰ گلانی جو الیکشن جیتے ہیں یہ چونکہ پیڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیڈ کے پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی کا دونوں کا ووٹ جنہیں کراسٹ ہوا ہم اس طرح سے لاس منت اور صرف ایک روز اٹھالیس ہنٹے پریمان میں تھے الیکشن ملتوی کر دیئے گے ہمارا ٹیمپو بریک ہوا ایک منٹ ایک منٹ قریش صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھار میں آپ لوگوں نے ستتر ہزار لیے تھے آج تو پھر آپ بھی تو پچاس پچپن ہزار پہ ہے تو آپ کا بیس ہزار ووٹ کدھ گیا دیکھیں میں آپ کو ارز کروں جی جی پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی کا کوئی پچاس سے ساٹھ ہزار ووٹ کم ہوا یہ بنیادی طور پہ دیہاد کا حلقہ ہے دیہاد کے لوگ عمومی طور پر خواتین کو ووٹ کس کرتے ہوئے عوائد کرتے ہیں ان کے ذہن میں ایک عام روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی میل سے مرد سے دیرے پر ملیں گے ہمارے چھوٹے موٹے پٹوار کے جو ایشوز ہوتے ہیں دیہاد کے خانہ کچھری کے مردان میں بھی باہر کے دیہاد شامل تھے میں نے کو آرد کر دی میں خود اس کمپین کا حصہ رہا ہوں اور میں ذاتی طور میں سمجھتا ہوں مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے یہ تحریک انصاف ملتان کی شکست ہوئی ہے پاکستان کی شکست نہیں ہوئی عمران خان کا بیانیہ ہر جگہ چلا ہم یہاں اپنی کچھ پلٹیکل غلطیوں کی وجہ سے ہم یہ الیکشن ہم لوس کی ہم نے الیکشن کو ایزی لیا ہم اس سے بڑے اوور کانفیڈنس رہے اس سے ہٹ کر آپ کو اہم تین بات بتا دوں یوسف اگلانی صاحب نے اس الیکشن پہ جتنے اخراجات کی شاید پاکستان کے تمام جتنے زمین انتخابات پورے ملک میں ہوئے ہیں کہیں بھی اتنا اخراجات نہ ہوئے چلے آپ نے آپ نے آپ نے بڑی بڑی فراخ دلی سے کہا کہ شکست ہوئی ہے ملتان میں پٹی آئی کو رکیے گا زائد خان صاحب ایک بات تو اب واضح ہو گئی جو کہا جاتا تھا کہ عمران خان سیلیکٹڈ ہیں آج تو پھر سیلیکشن نہیں ہوئی نا آج تو چھے سیٹوں پہ وہ جیت گئے ایک ملتان کی ہار گئے کراچی کی ہار گئے کیا کہیں گے آپ دیکھیں پراشا صاحب آپ یہ مجھے بتا دے کہ دو آزار آٹھارہ کے جو اوٹ ان کو پڑیتے وہ اور آج میں کتنا فرق ہے چھار سدہ کی سیٹ میں ایٹی سکس تاؤزن لوگوں نے لیے تھے آج پچاس آزار لیا اور ترپن آزار ہم نے لیے پھر مجھے بتا دے کتنے اوٹ سے جیتے ایسی طرح پھر مردان کا تین آزار اوٹ سے جیتا پھر شاوروالا جیتا پھر شاوروالا آجی صاحب نے کہا کیونکہ بھول جو ان کی صوبائی حکومت تھی ہماری صوبے میں تو صوبائی حکومت تھی خوب یوز کیایا آپ کے ہیلیکاپٹر میں جب چار سدے میں جا رہا تھا عمران خان صاحب تو استاد ان کے وزیرالہ بھی تھا سارے وزیر بھی تھے اوزر کمپین میں پیشاوانوں بھی سارے وزیر بھی تھے اور اوزر کمپین میں لیکن ایک یہ بھی آرگیومنٹ آ رہا ہے نا دوسری طرف سے کہ دو آزار اٹھارہ میں جو آپ سٹیڈیسٹریکس دے رہے ہیں ہر پارٹی علاہ دا لڑ رہی تھی ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک عمران خان اور باقی گیارہ جماعتیں اکٹھی چیکے ایسا ایسا اس لیے نہیں ہے پراچھت شعفت پراج صاحب کہ ابھی لوکل باڈیز کے ہمارے صبح میں الیکشن ہوا ہے نا کتنا عرصہ ہوا تین چار مہینے ہو گئے نا یا پانچ مہینے ہو گئے تو پانچ مہینے میں تو ہم اور مولانا صاحب آپس میں ہماری تو وہاں الیکشن ہوا ہے اور پی ٹی آئی تو تیسری چوتھی نمبر پہ آئے یہ ہاں پہ چاہ ستہ میں الیکشن ہوا ہے جیو آئی جیتی ہم دوسری نمبر پہ تھے مردان میں ہم جیتے جیو آئی دوسری نمبر پہ تھے پیشاور میں جیو آئی جیتی ہم دوسری نمبر پہ تھے تو ہم نے تو ایک دوسری کے ساتھ الیکشن لڑا ہے آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی چاہے ان کے اوڑا کسی کے بھی اتحادی ہو وہ اس کا جب اپنا کنڈیٹ ہی ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اس کے ورکر نہ موبلائز ہوتے نہ نکلتے ہیں اب مجھے آپ بتا دیں کہ امران خان تو چھے مہینے سے اپنے پارٹی کے تو موبلائز کر رہے ہیں انہیں چاہ ستے میں تو تس سے تین چار جلسے تو کر چکی ہے لیکن ہم نے تو ابھی ایک مہینے کمپین شروع کیا اور ایک میں بتا دوں یہ تو ابھی ان کے صوبائی حکومت ہی جنرل الیکشن کے لئے یہ خوش نہ ہو کیونکہ جنرل الیکشن میں طریقہ اور ہوتا ہے وہاں پہ کچھ اور ہوتے جو ابھی اس وقت وہاں پہ صوبائی حکومت ہے وہ سارے یوز کر دیا ابھی میں پیشاور کے جو سٹی کا جو پیشاور کا جو کمیشنر ہے اس کا جو باپ پہ وہ پیٹی آئے کا سنیٹر ہے تو ظاہر ہے کہ آجی صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ میں الیکشن کو نہیں مانتا ہوں کیونکہ میرے پاس پروپ ہے کہ اندر اور باہر پہ سارا پی دانلی ہوئی ہے پیشاور شیئر کے میں بات کر رہا ہوں جو دوسری جگہوں پہ ہیں وہ تو ابھی کپلیٹ نہیں ہوئے ریزرٹ کچھ آ رہے ہیں کچھ رہ گئے تھے تو ابھی تک وہ نہیں آئے تھے لیکن وہ بھی دو اور تین تین ہزار یا چھار ہزار کیلٹ جی جی بڑی کلوز کلوز فائٹ ہے کلوز فائٹ ہے کلوز فائٹ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ڈال دیا تھا نہیں نہیں ہم نے کانا ڈالا جلسے وہ کر رہے تھے آپ کی اپنی حکومت آپ کی اپنی جماعتیں اگر جلسے نہیں کریں تو میڈیا کیا کسور ہے ادھر رکیے گا آسمان شرادی صاحبہ مجھے پراجر صاحب دیکھئے حکومت جلسے نہیں کرتے حکومت کام کرتے ہیں حکومت میں یا کیا عمران خان یسو حکومت کو بھی عمران خان سمجھ رہے حکومت کو ظاہر ہے کہ جو اس وقت پیٹوکی کی بات میں مشکلات کی طرف آتا ہوں میں مشکلات کی طرف آتا ہوں ادھر رکیے گا آسمان شرادی صاحبہ پچھلا سال زیادہ وقت نہیں گزرا عمران خان کی حکومت تھی یہی بائی الیکشن اپوزیشن جیت رہی تھی نو گیارہ میں سے نو بائی الیکشن جیتے گئے تھے پنجاب میں بھی جیتے گئے تھے جیسے ہی وہ اپوزیشن میں گئے ان کی مخالفین حکومت میں آئے تو آج کی حکومت بھی بائی الیکشن ہار رہی ہے مسئلہ کیا ہے گورننس کا مسئلہ ہے ڈیلیوری کا مسئلہ ہے لوگوں کی توقعات کا مسئلہ ہے یا اپنا بیان بیانیاں جو ہے وہ ناکس ہو جاتا ہے حکومت میں رہتے ہوئے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ برایتر صاحب مہنگائی ہے یہ جو بیانیاں مہنگیاں ہیں یہ الیکشن میں کیسے تراسلیٹ ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی بہت اچھے تریفر سے جانتے ہیں اور باقی مہمان بھی ہمارے جو آپ کے پروگرم میں ہیں تو میرا خیال ہے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ مہنگائی کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے خان صاحب کی بھی جو انپپپلیریٹی تھی جب وہ گورنمنٹ میں تھے اس کا فیکٹر بھی سب سے بڑا مہنگائی ہی تھا اور اس وقت بھی مہنگائی ہی بڑا فیکٹر ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ حکومت اپنی کوشش کر رہی ہوگی ہو سکتا ہے بس بھی حکومت نے بھی کوشش کی ہو لیکن جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک طرح سے برنٹ آتا ہے اس کا اور وہ ایک صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اگر یہ ڈالر نیچے ذرا نہ آتا اور اگر تھوڑا سا پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہ آتی تو پی ڈی ایم کے لیے بہت ہی خطرنار صورتحال ہوتی اس سے بھی زیادہ بھی تو پھر سبے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک ٹو نیک الیکشن ہوا ہے یا بہتر کمپیٹ کیا ہے کانٹ کانٹیسٹ کیا ہے پی ڈی ایم نے لیکن اگر ایسا یہ بھی نہ ہوتا تو پھر میرا خیال ہے کہ بالکل ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا کہ یہ ٹھے سکتے اور یہی شاید وہ کانسپٹ ہے جس کو دیکھے آگے یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگلے چھ ساس مہینوں میں پرفارم کر کے اگر وہ ممکن ہوا تو وہ شاید بہنگائی کو کم کرنا یا کانٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن میں جا سکے اور ان کو جانا پڑے گا اگر وہ بہنگائی کو کم نہیں کریں گے تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا صورتحال کو سے نمٹنا جس طرح کی دین ہے ان کے ساتھی ہیں بڑے خوش ہے کہ عوام نے منڈیٹ دے دیا تو اب عمران خان لانگ مارچ کا کال جتنی ڈیلے کرتے آئے ہیں وہ اب ان پہ دباؤ آئے گا کہ فوراں لانگ مارچ کی کال کریں یا ابھی بھی وہ سسٹین کریں گے کہ نہیں عوام ہمارے ساتھ ہے لیٹس ویٹ فور اینادر ٹائم جی میرا نہیں خیال دیکھیں بہرکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک بڑی جویلیشن ہے مگر میرا خیال ہے کہ سوچنا ضرور چاہیے کہ آٹھ کی آٹھ میں شہستیں کیوں پاکستان تحریکے انتعاف نہیں دیتی اور پی ڈی ایم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی غلط پالیسیز مثلا یہی جو پشاور کی سیڈ تھی اس میں کیا پوری پی ڈی ایم نے واقعی اتنا زور لگایا جتنا غلامیں بلور صاحب نے لگایا میرا نہیں خیال کہ اتنا زور لگایا تمام جماعتوں نے ملانہ فضل رحمان کو وہاں جلسہ کرنا چاہیے تھا دیگر لوگوں کرنا چاہیے تھا ایک سپورٹ جانی چاہیے تھی مگر اس طرح کی سپورٹ انہوں نے نہیں دی بلور صاحب کو اب بلور صاحب نے بلکل ان کے پاس ثبوت ہے ان کو جانا بھی چاہیے جو کنسرن فورمز ہیں وہاں پہ جا کے ضرور بات کرنی چاہیے کہ دھاندی ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پی ڈی ایم سے بھی ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا پوری طرح سے ان کا ساتھ دیا یا نہیں دیا اور یہاں پہ پیپس پارٹی کا بھی اس حلقے میں کافی اچھا بڑا ووٹ ہے کیا انہوں نے بھی ساتھ دیا پوری طرح سے میرا نہیں خیال دیا کیا ایک جلسہ بھی پیپس پارٹی یا مولانا فضل رحمان نے اس حلقے میں کیا نہیں کیا تو وہ نام کے کینڈیٹ ضرور تھے لیکن میرا نہیں خیال اس طرح کی سپورٹ حاجی صاحب کو جو ہے وہ اس حلقے سے ان کے اتحادیوں سے ملی ہے جہاں تک اس پاس کا تعلق ہے کہ جو سیچویشن بنی ہے اور اس کے اندر اب آپ آگے دا کے کیسے کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا بیانیے کا تاثر بھی ابھی تک لیول پلئنگ سیلڈ اس پیڈیم میں استعمال نہیں کیا ابھی تک کوئی جلسے جلوس نہیں ہوئے کوئی موگلائز نہیں کیا کوئی متحرک نہیں کیا کسی طریقے سے لوگوں کے پاس کسی طریقے سے بھی وہ اس وقت وہ اپنے عوام کے بیچ میں نہیں ہے ان کو بیانیاں دینا پڑے گا بنانا پڑے گا عوام میں جانا پڑے گا پھر کہیں جا کے لیول پلئنگ سیلڈ کی بات ہوگی اور یہ بھی آپ کو دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پراجر صاحب جتنی کیمپین چلی ہے عمران خان صاحب کے جتنے جلسے تھے ہر ٹیلیویجن چینل ان کو دکھاتا ہے دکھانا چاہیے لیکن ان کے مقابلے پہ اس دن عمران ولی صاحب کا ہوا جلسہ تو کیا چینلز میں اسی طرح سے اتنا ٹائم ائر ٹائم ان کو دیا ہے نہیں دیا تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ بھی درست ہے کہ لیول پلئنگ فیل جو کہ میڈیا کے حساب سے ہے وہ میرا خیال ہے کہ ائر ٹائم اس طرح سے باقی جماعتوں کو نہیں ملتا نہیں مل رہا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جو بھی ندیم قریشی صاحب نے بہت اچھی بات دی انہوں نے کہا ہمیں اپنی شکست تسلیم کرنی تھی یہ بالکل درست بات ہے ایک بات جو کہ وہ نہیں کہہ رہے اور ان کو کہہ دینی چاہیے وہ یہ کہ اگر یہ ٹکٹ شاہ نمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کے علاوہ کسی برکر کو وہاں پہ ملا ہوتا تو شاید وہاں پہ وہ جیت جاتے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے بھی وہاں پہ شکست ہوئی ہے تحریک اصطاب کو بیس ہزار ووٹوں سے کیونکہ وہاں پہ یہ ٹکٹ جو تھا یہ شاہ نمود قریشی صاحب ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے قریشی صاحب بھی سن رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب شاہ نمود قریشی صاحب خود چھوٹی سیڈ یعنی پنجاب اسیملی کی نشست پہ ہارے تھے تو بڑا جلد اس الیکشن کا ریزلٹ آ گیا تھا دور دور باقی ملک سے نہیں آیا تھا آج بھی سب سے پہلا ریزلٹ جو آیا مکمل وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب والی اسی جو ان کی سارزادی لڑ رہی تھی بڑی سیڈ پر وہ آیا یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹیو اداس ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور بلاخر صداقت علی عباسی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں عباسی صاحب آپ مصروف ہو گئے ہم نے خاصی ڈسکشن تو کر لی لیکن بنیادی سوال آج کے الیکشن نتائج کے حوالے سے یہی اب آپ سے رہتا ہے کہ لانگ مارچ کا اب کب اعلان ہو رہا ہے کون سی تاریخ یا ڈیلے کرے گی پی ٹی آئی کی قیادت عباس صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سینیٹر صاحب آپ ایک سیاسی ورکہ رہے ہیں زائد خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے انتخابی نتائج جس طرح پی ٹی آئی خوشیاں منا رہی ہے جلد اب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے یا اور ڈیلے کریں گے ویٹ کریں گے ایک بات شکر طریقہ صاحب واضح ہے کہ لانگ مارچ سے اور جتوں سے نہ تو حکومت جاتی ہے نہ الیکشن ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ جتوں سے ہوگا تو پھر میرا خیال میں اس پیزاباد میں بہت جتیں آئیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوا تھا ان کی دور میں بھی آئیتے ہیں اور پیشتے دور میں بھی آئیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتوں سے نہ جمہوریت کو پیدا ملتا ہے نہ کسی کولٹیکل پارٹی کو ملتا ہے تو تو میرے خیال میں بس ایک جس طرح کے بیانے آئے تو ایک بیانے آئے چھل رہا ہے کہ لانگ مارچ کرتے ہیں لانگ مارچ کرتے ہیں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو صبح جو پیڈریشن کی ارد گردے وہ دونوں ان کی حکومت ہے اگر وہ وہاں پہ ایکشن نہیں ہوتا ہے اور وہ چھڑائی کرتی ہیں مرکز پہ تو آپ مجھے بتا دے پھر مرکز کے پاس کیا راستہ ان کے پاس تو بہت سارے راستے آئین اس کو بہت گنجائش دیتی ہے پھر وہ راستہ ہوگا تو ہمیں کہتے ہیں کہ اس نے وقت تک نہیں لے کے جانا چاہیے الیکشن ہوا گو کہ یہ ہم اس جو ابھی زمنی الیکشن ہوا یہ جتنا مردے خوشیاں منائے لیکن یہ خوشیاں اس لئے نہیں ہیں شکرد پر آجے صاحب جب دوہزار اٹھارہ میں جب لیٹ میں جتنے بھی کامیاب ہو گئے تو جو آج ہو رہے ہیں اور بڑے ندے کا اور چھ مہینے سے کمپین چل رہی ہے اس کی دیکھیں عمران خان چھ مہینے سے اپنا کمپین کھلا رہے ہیں کوئی ایک دن مجھے بتا رہے ہیں کہ اس نے جلسہ نہیں کیا ہو یا کسی بار سے خطاب نہ کیا ہو یہ جو چھ مہینے میں جتنے بھی دن تھی اسارے کی دن اس نے کمپین کیا چلے چلے ادھر رکھیے گا ادھر رکھیے گا اب عمران خان نے پرائیم منسٹر کو یا کسی چیف منسٹر کو یا کسی پولٹیکل پارٹی کے سربراہ کو روکا تو نہیں ہے صداقت علیہ عباسی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا تھا آپ کو میری آواز نہیں گئی اس وقت اب جب کہ آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کا بیانیاں چل گیا عوام نے ووٹ دے دیا تو لانگ مارچ کی پھر حتمی تاریخ کا اعلان کب ہو رہا ہے یہ پیسہ بہت شکریہ مازد میں وہ جو آواز ابھی بھی کم ہی آ رہی ہے لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گئے ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجزیہ سن رہا تھا زاہد خان صاحب کا بھی اور آسمہ صاحب کا بھی تو بڑی واضح بات ہے کہ پاکستانی سیاسی جو کینویس پہ ساری سیاسی اور غیر سیاسی تاپتیں ایک طرف ہیں اور عمران خان اور اس کا نظریہ یا ان کا پیانیہ ایک طرف ہے اور وہ ساری سیاسی اور غیر سیاسی تاپتیں عمران خان سب کے سامنے بے پس ہے اس میں صوبائی حکومتیں وفاقی حکومتیں سیاسی پارٹیاں غیر سیاسی پارٹیاں یہ ساری اس وقت یہ آج کا جو الیکشن ہے وہ یہ جو آپ کو پچھلے تین چار مہینے پال مہینے سے ایک ٹرن لگ رہا ہے پاکستان میں اسی لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ یہ جو اس طرح کی غلامی ہے یہ اس طرح کی ڈکٹیشن ہے یہ اس طرح کی کٹ پتلا پن ہے ابھی پھر دیکھیں نا عباسی صاحب سوال تو پھر میرا سوال تو میرا ویلڈ بنانا کہ یہ سارا بیک گراؤنڈ اسی لیے ہے کہ آپ لوگ حکومت کو ہٹانا چاہ رہے ہیں ایک راستہ آپ کے پاس لانگ مارچ کا ہے زاید خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آئین میں یہ نہیں ہے کہ جتھے آ جائیں پچیس لاکھ لوگ آ جائیں آپ ایک کروڑ بھی لے ہیں جب تک اسیمبلی میں آپ کے پاس ایک سو بہتر نہیں ہوں گے تبدیلی تو نہیں آئے گی پھر لانگ مارچ ڈیلے ہو رہا ہے یا اب آ گیا سٹیج کیا آپ اعلان ہو جائے گا بلکل اعلان ریڈی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ زاید خان صاحب کو یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ باہر سے خات آئے اور لوگ سارے کٹھے ہو جائیں اور حکومت اور اپوزیشن ایک طرف ہو جائیں اور ایک سو پچھپن لوگ باہر نکل جائیں اور چلاسی والے اوپر آ جائیں اور وہ مہنگائی کم کرنے کے لیے آئیں اور ڈالر سستہ کرنے کے لیے آئیں وہ سب کچھ برباد ہو جائیں اور ایک خاص ایک خاص طریقے سے لوگ کے کیس معاف کیے جائیں قانون بدلے جائیں این آر او ملے اور اس ساری باتوں کے بعد آپ پھر کہیں کہ ہماری حکومت رہے اور ہم سیاست سیاست کھیلیں ایسا نہیں ہوتا پاکستانی لوگ بڑے باشعور ہیں سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے قانون کے ساتھ کیا مزاق ہو رہا ہے کرپشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی آزادی اور خود مقتاری کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے اور سب کی کمزوریاں یہاں پہ آیاں ہو رہی ہیں اور پاکستانی لوگ زائد خان صاحب نے انہیں تہیہ کر لی ہے کہ وہ اس نظام اور اس جو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک لوکل اور فورن کٹ پتلی کا جو نظام ہے اس کو لوگ تسلیم کرنے کے لیے یہ خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں پھر آسنا شرازی صاحبہ کی طرف جاؤں گا جی سینیٹر زائد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے ابائی صاحب کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے کہ خدا رہ یہ جو بیانیں تمہارے یہ پٹ چکا ہے اب اس کا کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی بیانیں کو اگر عوام میں دیتا تو آپ نے جنرل الیکشن جو آپ کے دو آزار اٹھارہ میں ہوا تھا آپ نے پیشاور کو ستر ہزار کی لیڈ سے جیتا تھا آج پائیں بیس پچیس آزار وہ بھی ہمارے جو چار ستہ تھا وہ بھی پیش سازار کی لیڈ سے جیتا تھا وہ تو چھار آزار کی لیڈ سے ابھی آپ جیت رہے جیتا بھی نہیں ہے لیکن جیت رہے جو مردان کا ہے اس کا بھی یہی صورتحال ہے تو آپ کی بیانیں تو چلے چلے پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا آسمہ شیرالی صاحبہ ایک چیز میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کبھی خلائی مخلوق کا ذکر ہوتا ہے آج عمران خان نے ٹویٹ میں نامعلوم افراد کا ذکر کیا کل وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل و رحمان سے کہا کہ کوئی پھونک ماریں شیخ رشید آج کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر آدم ان سے پھونک مارنے کا کہہ رہے ہیں جو پھونک پہ یقین ہی نہیں رکھتے یہ یقین میں کوئی بے یقین ہی کیوں آ رہی ہے پولٹیکس میں جی پرانچہ صاحب میرے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو یہ ان پھوکوں شکوں سے نکل کے اب پرفارمنس پہ بات کرنی چاہیے ایک ریلٹ آپ عمران خان صاحب کو ضرور دیں کہ انہوں نے جس طرح سے پچھلے چار سال میں اور خاص کر کے آخری چھے ابھی جو چھے مہینے پہ اس میں سیاست کیے اس میں انہوں نے موبیلائز کیا اور ان کے جو حریف ہیں ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو وہ ون مین آرمی ہیں اس وقت عمران خان صاحب یہ بات اپنی طرح پہ بہت اہم ہے کہ ان کے مقابل یعنی ان کی جماعت میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو تو شاید وہ اس طرح سے کامیابی حاصل کرتے جس طرح سے عمران خان صاحب کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کر چکے ہیں تمہیں خیال ہے کہ ایک وہ بھی لیڈرشپ کرائیسس عمران خان صاحب کے بعد ان کی جماعت کے اندر جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اور آ چکا ہے اس بات کے اوپر ان کو ضرور غور کرنا چاہیے مگر اپنے حریفوں کے لیے آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے چھ مہینوں کے اندر وہ ایک دن بھی گھر نہیں بھی انہوں نے ہر طریقے سے لوگوں کو موبیلائز کیا ہے وہ اپنے بیانیے کو جس طرح کا بھی بیانیہ ہے سچا ہے جھوٹا ہے غلط ہے صحیح ہے اس سے قطع نظر انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ انتچ رہے ہیں اور ہر طریقے سے رہے ہیں روایتی غیر روایتی طریقوں سے وہ اپنے جو سپوٹر ہیں پوٹر ہیں ان تک پہنچے ہیں لیکن دوسری طرف ان کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے یا ایک ایسے ان کو حریف ملے ہیں جن کے پاس روایتی طریقے بھی اب شاید اس طرح سے موجود نہیں ہیں یعنی سٹرٹیجی جو ہے وہ حکومت یا حکومتی جماعتوں کو بہتر کرنی ہے بہت شکریہ آسمہ شیرازی صاحبہ سینیٹر زائد خان صاحب صداقت علی عباسی صاحب ندیم قراشی صاحب آپ نے وقت دیا ناظرین آج ملک میں زمنی الیکشن تھا عوام نے ووٹ ڈالا جیتنے والے جیت گئے ہارنے والے ہار گئے آج کے بارکس کل پاکستان میں بلوچستان میں ایک ثانیہ ہوا تھا شریعت کوٹ کے جج کو قتل کیا گیا سابق جج کو مجسس مسکان وی کی بات کر رہا ہوں اور آج کور کمانڈر کوئٹا ان کے گھر گئے لیفٹنی جنرل آصف غفور صاحب نے جا کر پورے پاکستان کی طرف سے ان کی خاندان کے ساتھ تازیت کی جو فرض اس پوری قوم کا تھا وہ لیفٹنی جنرل آصف غفور نے خوب نبایا اپنے میزمان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ